موسیقی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں آپ چنتہ مت کرو جو چلا گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا وہ بھگوان کی ویوستہ ہے پر ہم آپ کے ساتھ کہ اس سے اس وقتی کی چیتنا تھوڑی اونچی اٹھتی اس کو شانتی ملتی ہے اسی لیے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس یہ پرمپرائیں ایسے ہی نہیں بنی ہیں ان کے پیچھے سائنٹیفک ریجن بھی ہیں تو ہمارا جو آپ نے کرم کیا یجن کیا اپنی شدہنجلی دی یا اپنی شمکامنائیں آپ نے پریشت کی وہ ان تک پہنچتے ہیں ہو گیا پرشنی ہو گیا اور کوئی اوم دیدے جو کل چرچہ چل رہا تھا کہ جیسے ہم جو کرم کرتے ہیں تو اس سور کو نہ دکھ ہوتا ہے نہ سکھ ہوتا ہے تو دیدی جو کرم فل بیوستہ جو بنائی ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں جیسے اگر دیکھیں تو اچھے کرم کرنے والے کو اچھے کرم ملتی ہے جو چرچہ ہو رہا تھا اچھے کرم کرنے والے کو اچھا فل ملے گا جی بورے کو بورے مل رہا ہے تو اگر ناراض یا دکھ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں بیو کیوں ناراض اور دکھی ہوئے بینا بھی اب دھرتی ماتہ میں آپ آم کا بیج بہو گے تو کیا ہوگے گا آم ہوگے گا اور اس کا بابول کب ہوگے تو تو کیا دھرتی ناراض ہوئی کہ بابول بہنے پر یا آم بہنے پر خوش ہوئی کیا یا گنہ بہنے پر خوش ہوئی اور نیم بہنے پر ناراض ہوئی ایسے تھوڑی ہے دھرتی تو نیوٹل ہے آپ جو بہو گے اس کو وہ انکوریت کر دے گی تو ہم بینا سکھی دکھی ہوئے بھی ایشور کوئی سکھی دکھی نہیں ہوتا ہے لیکن کرم پھل ویوستہ سب کے لیے سامان ہے جو اچھا کرے گا اس کو اچھا پھل ملے گا جو برا کرے گا اس کو برا پھل ملے گا کرم کرنے میں سب کو سوتنترتہ دی ہے پھل بھوگنے میں سب پرتنتر ہیں چاہے کوئی کتنا بھی کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو وہ بھی رشوت دے کر کے اپنے کرم کے فل کو چینج نہیں کروا سکتا ہے اس سنسار میں تو چینج کروا لیتے ہیں اپراد کر کے بھی رشوت گھنس دے دیتے ہیں تو پھر وہ انہیں کے پکش میں کئی بار نرنے سنا دیتے ہیں اور وہ ویقتی سجا سے بچ جاتا ہے لیکن وہاں ایسی کوئی رشوت نہیں چلتی ہے کہ ایسا بھی کوئی ویقتی بلوان کیوں نہ ہو دھنوان کیوں نہ ہو گنوان کیوں نہ ہو بدھیمان کیوں نہ ہو لیکن اس نے یدی کچھ گلت کیا ہے تو اس کا فل اس کو ملے گا اس سے بینہ سکھی دکھی ہوئے بھی فل دیا جا سکتا ہے یہ سسٹم چلایا جا سکتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خوش ہوتا ہے تبھی اچھا فل دے اور دکھی ہے تبھی برا فل دے یہ کوئی ساتھ ضروری نہیں ہے جیبان کا جو ایکزامپل لیں گے جیسے گرو جی ہوتے ہیں جو بھی گرو ہوتے ہیں گرو منوش ہے کل یہ بات کہی تھی کہ جو موڑ لوگ ہیں وہ موڑھا مانوس ان تنو ماس رتم مام او جانانتی جو موڑ لوگ ہیں وہ منوشوں کے روپ میں ہی تلنا کر کے میرے کو ایسا ہی مانتے ہیں بھیےو کرتے ہیں گرو پکشپات کر سکتا ہے کیونکہ گرو کیا ہے منوش ہے تو گرو کا جو پری آچرن کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر زیادہ گریپہ ہوگی اور جو پری آچرن نہیں کرے گا کیونکہ گرو ابھی مکت نہیں ہوا ہے موکش کی عوستہ میں نہیں ہے وہ ابھی اس کے اندر بھی ابھی چاہے وہ تھوڑی ہی ماترہ میں ہوں لیکن راگ دے شادی ابھی بچے ہوئے ہیں اسی لئے تو اس دھرتی پہ ہے یہ تو موکش میں ملتا نا تو اس کا پری آچرن کرنے پر یہاں تک کی ماتا پیتا ماتا پیتا کیلئے تو سب سنتانیں ایک ہوتی ہیں اور اس کی اپنی سنتان ہیں جن کو انہوں نے نو دس ماہ تک اپنے گرب میں رکھا ہے اسی کی ہیں لیکن ان میں بھی جو ان کا پتر پتری پری آچرن کرتا ہے اس کے پرتی ان کی کریپہ جادہ ہوتی ہے اور جو بچہ ان کا کہنا نہیں مانتا ہے اس کے اوپر آ کریپہ تو نہیں ہوتی ہے لیکن آپ ایک شکرت کم کریپہ ہوتی ہے تو یہ یہ منوشے کی بات ہے منوشے اور عیشور کو آپ ایک نہیں کر سکتے ہیں منوشے سکھی دکھی ہوتا ہے ایجزامپل ایک انش میں گھٹیت ہوتے ہیں پورے کے پورے نہیں ہوتے ہیں کہ جیسے گروہ کرتے ہیں گروہ دراناچاریہ جی جو ہیں وہ ارجن کے پرتی ان کا اتنا مہ تھا اور ارجن کے ہی پیرلل یوگیتہ والا کرن تھا اس کے ساتھ جندگی بھری بیچارے کے ساتھ ایسے ہوتا رہا تو وہ کیا کیا کارن تھا ارجن ان کا بہت پریاجرن کرتے تھے جس لئے وہ ہمیشہ انہی کو ہی اوپر اٹھانے میں لگے رہتے تھے تو اس کو آپ ایشور کے ساتھ کو ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ایجزامپل میں دوسرے طریقے سے بتا رہا تھا کہ جیسے ایک ٹیچر ہوتے ہیں یا گروہ جی ہوتے ہیں جیسے اگر جو بچے سیطان کرتے ہیں تو ان کو ایک پنشمنٹ جیسے اٹھاتے ہیں بھلے گروہ جی کو برا نہیں لگتا ہے اور اس سے تو پتا چلتا ہے جو اچھے بیٹھے تھے ان سے اچھے مان رہے اور جس نے جو پنشمنٹ دے رہے جو کھڑا ہو رہا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بھلے گروہ جی نہ بتائے کہ مجھے اچھا یا برا نہیں لگتا ہے پھر بھی ایسا پتا چلتا ہے کہ شاید ان کو برا لگا ہوگا لگتا ہی ہے ایسا لگتا نہیں میں وہ ہی تو بات بتا رہی ہوں کہ گروہ جی منوشے ہیں گروہ جی کو اچھا اور برا لگے گا لگ سکتا ہے لگتا ہے وہ اس کے انسار آچن بھی کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں آپ ککشا میں جو ودیارتھی بہت اچھے سے پڑھتے ہیں سب نیاموں میں بھی جاتے ہیں اور کچھ بھی گلت آچرن نہیں کرتے ہیں دھیان اپاسنا آدھیاتمک اپنے وچار بھاؤ سب اچھے رکھتے ہیں تو ان ودیارتھیوں کے اوپر گروہ کی قریبہ زیادہ ہوتی ہی ہے تو اس میں دونوں کارن ہیں ایک تو اس کا اپنا پروشارت وہ کرم بھی تو کر رہا ہے نا تو اس کو کرم کا خل ملنا ہی چاہیے ملے گا بھی ملتا بھی ہے لیکن یہ جو گروہ ہے اس کو بھی وہ اچھا لگتا ہے اس لئے یہ بھی اپنے بھاؤ اس کے پاس بھیجتا ہے اچھے والے بھاؤ اور وہ بھاؤ جان پوچھ کے بھیجتا ہے ایسا نہیں ہے وہ سوتے ہی نکلتے ہیں کوئی بھی وقتی اچھا کام کرے گا جس کے ساتھ آپ کا کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے اور آپ سنتے ہیں کہ فلان راجی کے فلان وقتی نے دیش کے لیے اتنا بڑا کام کیا اتنا اچھا کام کیا تو اس کو سن کے آپ کو کیسا لگے گا اچھا ہی لگے گا جب کوئی اچھا کرتا ہے تو اور کسی نے بہت گلت کام کیا تو اس کو سن کے برا ہی لگے گا تو وہ سوتے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو آتما ہے وہ شب کو گرہن کرنے والی شب گراہی ہے اور اشب سے اپریتی کرنے والی ہے وہ ہمارا سوہ بھاو ہی ایسا ہے تو وہ اوٹومیٹک ہو جاتا ہے جب گائی کے پاس اس کا چھوٹا بچڑا ہے تو جیسے ہی وہ اپنے ماں کے پاس آتا ہے چھوٹا بچڑا تو گائی کے اس تن میں سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے گائی اس کو روک نہیں سکتی ہے سوتہ ہے اور ایسے منوشے میں بھی منوشے ماں بھی جو ہے اس کا چھوٹا بی بی یدی بھوکا ہے اور وہ رو رہا ہے اور ماں اس اس ستھان پہ نہیں بھی ہے کہیں کھیت میں ہیں آفیس میں ہیں مارکٹ میں کہیں بھی ہے بھار تو وہاں اس کے ستن سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے میرا بچہ بھوکا ہے پھر وہ سب کام چھوڑ کے واپس گھر آ کے دودھ پلاتی ہے تو یہ تو ہوگا ہی جو گروہ ہے وہ تو سکھی دکھی ہوگا کیونکہ وہ منوشے ہے کیونکہ وہ ترگوڑ سے بندھا ہوا ہے ترگوڑا تیت نہیں ہے لیکن ایشور ترگوڑا تیت ہے اس کے اندر ایسے کسی کے پراتی راگ دوش نہیں ہو سکتے کبھی بھی کسی کے پراتی کریپا کسی کے پراتی اکریپا ایسے نہیں ہو سکتا ہے آپ انگلزز جن کو دندہ دے رہے ہیں ان کے اوپر تو اکریپا ہی ہے ایشور کی اکریپہ نہیں ہے وہ ایشور کا نیائے کاری روپ ہے اس دنڈ کے پیچھے بھی اس ویکتی کا اس سادھک کا کلیان ہی ہونے والا ہے کیونکہ جب وہ دنڈی تو ہوگا تو پھر وہ اس سے چھٹنے کے لیے اچھا پریاس کرے گا پریاس کرے گا تو وہ سکھ کو پرابت ہو جائے گا اس لیے ایشور جو ایشور بھاکت ہوتے ہیں سچے حرثوں میں جو ایشور کو مانتے ہیں اور اس کی کرم پھل ویوستہ یا نیائے ویوستہ کے اوپر ویشواس کرتے ہیں وہ کبھی بھی جیون میں شکایت نہیں کرتے ہیں راجی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رجا ہے وہ ایسے بولتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے دیا وہ سب آپ کا بھیجا ہوا پریاساد ہے اور وہ مجھے اتنے ہی شدہ بھاؤ سے سویکار ہے وہ شکایت نہیں کرتے ہیں کبھی بھی سمجھدار تو چپ ہی رہتا مورک شور مچاتا ہے شور کون مچاتے ہیں جو سمجھدار نہیں ہوتے ہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا مجھے کیوں نہیں ملا اس کو کیوں مل گیا بھئی اس کا کرماشے اس کے ساتھ چل رہا ہے تیرا کرماشے تیرے ساتھ چل رہا ہے جو اس کو ملنا ہے وہ اس کو ملے گا ہی ملے گا آپ کی دکھی ناراج ہونے سے بھی وہ چھٹ نہیں سکتا ہے اور آپ کو جو ملنا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا اس سے کم جادہ نہیں ملے گا ملے نہ دمڑی جادہ کیا ہے کسی کو کوڑی کم نہیں دیتا ملے نہ پائی جادہ میرے داتا کے دربار میں سب لوگوں کا کھاتا نہ کسی کو تھوڑا بھی کم ملے گا نہ کسی کو تھوڑا سا بھی جادہ ملے گا جیسا کیا ویسا ہی ملے گا کیونکہ یہ ہی اس کا نیائے کاری سوروپ ہے جواری سماج کا دوسرا نیام ہے اس میں ایشور کے وہ سوروپ پتا ہے ایشور کیسا ہے ایشور سچی دانند سوروپ اس میں بہت ساری ویشیشن بتائیں ہیں تو اس میں دو ویشیشن ہے ایک نیائے کاری اور دوسرا دیالو دونوں دکھنے میں پرس پر کیا لگتے ہیں بھی رود ہی لگتے ہیں دیالو مطلب کیا کہ کسی نے کچھ پلٹا پلٹا بھی کر دیا تو اس کے اوپر دیا کر دی ہم بولتے ہیں نا لوک میں چلو دیا کرو بیچارہ دیا کا پاتر ہے اور ادھر نیائے کاری دونوں روپ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی نیائے ویوستہ سے یدی کسی کو کشٹ بھی ہو رہا ہے تو بھی یہ اس کی دیا ہی ہے وہ بھی اس کی قریبہ ہی ہے کیونکہ اس کو اس دنڈ کی آوششکتہ ہے اس آتما کو جس بچے کو بہت بیماری لگ گئی روگ ہو گیا نیمونیا ہو گیا بخار ہو گیا اس بچے کو ماں اپنے ہاتھ سے ہی کڑوی دوا پلاتی ہے لیکن کڑوی دوا پلاتے سمیں بھی اس کا بھاو کڑوی نہیں ہوتا ہے بھاو کیا ہوتا ہے بچے ٹھیک ہو جائے بچے کو تو اچھا نہیں لگتا ہے کڑوی پینا بچے کو تو چوکلیٹ ہی اچھی لگتی ہے لیکن ماں کو پتا ہے نا کہ اس بچے کا کلیان کس میں ہے اس لئے وہ کڑوی دوا پلاتی ہے تو ایسے ہی اشور بھی جب ہمیں کوئی دنڈ دیتے ہیں مطلب وہ ہماری درستی میں جو اچھا نہیں ہے ہمیں جو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہمارا کلیان ہی چھپا ہوتا ہے تو اس روپ میں وہ دیالوں ہیں اور جو جیسا کر رہا ہے اس کو ویسا ہی فل دیتے ہیں اس روپ میں پھر وہ نیائی کاری ہیں اور کوئی پریشن ہے ہو گیا آگے چلو کل پڑھ رہے تھے ہم یہ آسوری پرکرتی کے بارے میں تو اس شلوک سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ہم جب جب بھی راکشسی آسوری یا موہینی کام کروڈ اور لوگ موڑھتا ان کے وشیبوت ہو کر کے جو جو بھی ہم کرم کرتے ہیں جو جو بھی ہم کریائیں کرتے ہیں ان سے ہمیں پیچھا چھوڑانا ہے اس کو ہمیں چھوڑنا ہے کیونکہ ان پرورتیوں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے یدی ہم کچھ باہر سے شب کرم جیسے بھی کرتے ہیں جو دیکھنے میں شب لگتے ہیں تو بھی پھر ہمیں ہمارے لیے وہ ویرث ہو جاتے ہیں موڑھا منم بندتے ویرث ہی وہ ان کو پرابت کرتا ہے جو کیول آگھو بھوتی کیول آدی جو کیول اپنے لیے ہی کھاتا ہے تو وہ کھا کر کے بھی اس ان کا اپمان ہی کر رہا ہے ناشی کر رہا ہے ان کس کے لیے کھانا ہے سب کو سکھ دے سکوں اس کے لیے ان جو گھرہن کرتا ہے وہ ہی واسطوں میں ان کو گھرہن کرتا ہے باقی تو ویرث ہی جاتا ہے اس کا کھایا ہوا ایک ویتنی پورے جیون بھر میں کتنی بوری گہوں کی کھا جاتا ہے کتنی تنوں چنی کھا جاتا ہے اتنی سبجیاں اتنی فل پورے جیون کا حساب لگائیں تو کتنا کھا جاتا ہے لیکن اتنا کھانے کے بعد آؤٹ پوٹ کیا نکلی کیا ملا سماج کو دیش کو راست کو دھرم کو تو جن سے ملتا ہے ان کا کھانا سارتھک ہے جن سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے ان کا تو ویرث ہی ہے آگے پھر کہا یہ تو بات ہوئی ان آسوری پرکرتی والوں کی ویچیت سہ موڑ چت والوں کی ویچلیت چت والوں کی بات ہوئی اب مہاتما کیسے ہوتے ہیں اب ان کے بارے میں بتا رہی ہیں اگلے شلوک میں مہاتما نستو مام پارتھ دائیویم پرکرتیم آشریتا بھجنتی انانیا منسا جاتوا بھوتا دیم اگیم لیکن جو مہان آتمایں ہیں جو مہ پوروش ہیں جو یوگی ہیں سنت ہیں وہ تو مام مجھ کو پارتھ دائیویم پرکرتی پرکرتیم آشریتا بھجنتی وہ تو دائیوی پرکرتی کا آشری لے کر کے میرا بھجن کرتے ہیں دائیوی پرکرتی کیا ہے دائیوی پرکرتی تو آپ کو کئی پر یاد کر رہا رکھا ہے کیا ہے دائیوی پرکرتی شوچم آدروہو ناتی مانیتا بھوانتی پرکرتیم سمپدم دائیویم ابھی جات اس سے بھارت ہے تو یہ تین شلوک میں دائیوی پرکرتی بتا دی کیا ہے وہ تو جو مہ پوروش ہیں وہ اس پرکرتی میں جیتے ہیں ابھیم دھوان ہے دھول ہے مٹی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اپنا وستر سر پر اوڑ لیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو ناک کے اوپر بھی باندھ لیتے ہیں کیونکہ آنکھ سے دیکھے اتنا ہی کھلا رکھتے ہیں بس تو یہ ہم اپنی رکشہ کر رہے ہیں تاکہ اشد نہ ہو میرا شریف ایسے ہی یوگی جن ہیں وہ اپنے ردے کو بھی ایسے ہی رکشہ کرتے ہیں کہ میرا ردے کہیں اشو چیتہ سے یکت نہ ہو جائے اس لیے ویسا سوچتے بھی نہیں ہیں ویسا بھاو بھی نہیں رکھتے ہیں کسی کے پرتی بھائی کوئی وقتی میرے پرتی دور بھاو رکھ رہا ہے تو یہ اس کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ ہے یہ اس کا اپنین ہے ہر کسی بھی وقتی کے لیے ہر وقتی اچھا بھاو رکھ رکھنے والا ہو ہر وقتی اس کو اچھا ماننے والا ہو یہ کبھی بھی سمبھو نہیں ہوگا لیکن ہم یدی اچھا کام کر رہے ہیں ہم یدی شب کر کر رہے ہم نے یدی سکتے کا سہارا لیا ہوا ہے تو ہم کرتے جائیں ان لوگوں کی پروہ کرنے کی کوئی آوش شکتہ نہیں کیونکہ کرم کرنے والے ہم پھل دینے والا ایش وقت وہ تو بیچ میں اپنی شکتے کو نست کر رہے ہیں ان کے ایسے کرنے سے ہماری کوئی ہانی نہیں ہوگی ان کی ضرور ہو رہی ہے تو اس کا وہ جانے اس کو ہمیں نہیں پتہ ہے اب ہیم ست سن شد دی جان یوگ ویوست تھی وہ جان یک تو ہوتے ہیں اور یوگ میں ان کا جیوان ویوست ہوتا ہے پرت سو دانم دینے کی بھاؤنا رکھتے ہیں ہمیشہ اسی لئے دیوی پرکلتی ہے دیو کسمات دیو دانات کیونکہ دیتے ہیں جتنے بھی بھاگوان ہم نے بنا رکھے ہیں ان سب سے مانگ نہیں تو جاتے ہیں مندر میں اور وہ ہمیں ہمیشہ دیتے ہیں تو دانم دمش در بھاؤوں کا ہمیشہ دمن کر کے رکھتے ہیں تو دیوی در گا کس کے اوپر سواری کرتی ہے شیر کے اوپر شیر کے اوپر سواری کرنے کا کیا مطلب ہے جو ہماری ہنسک پرورتی ہیں آسوری پرورتی ہیں ان کو دبا کے رکھنا اور ستو کو اوپر رکھنا کیونکہ ہیں تو ہم ہم سب تری گن سے یک تہ ہیں لیکن مہا پرش وہ ہیں جو رجو گن تم گن کو دبا کر کے رکھتے ہیں اور ستو کو اوپر رکھتے ہیں یہ ان کی مہانتا ہے تو اس لئے یہاں پر بھی کہا دانم دمش یج اور پھر کیا کرتے ہیں وہ ان کا جیون کیسا ہوتا ہے یج جیون ہوتا ہے میں نے یہ سرسٹی کیسی بنائی ہے یج شای یہ ساری پرکرتی ہی یج کر رہی ہے یہ دوسروں کے لئے سارے کرم کر رہے ہیں پرکرتی میں چاہے وہ آکائش ہے وائیو ہے سوری ہے چندر ہے ندیا ہے ورکش ہیں یہ ساری پرکرتی کیا کر رہی ہے یہ جگر رہی ہے دوسرے کے لئے دوسرے کے سکھ کے لئے اپنے آپ کو اس نے آہود کیا ہوا ہے تو اسی پرکار سے یہ جو مہا پورش ہوتے ہیں یہ بھی دوسروں کے آپ داؤں کو دوسرے کے سنکٹوں کو اپنے سر پر لے کر پھر اس کو ہٹ آتے ہیں سوامی جی مہاراج نے جو کروڑوں لوگوں کے شاریر اور مانسک روگ ٹھیک کیے تو ان کی ایک وہ کیا کہیں گے یج کہیں گے کیونکہ وہ آرام سے گفہ میں بیٹھے رہ سکتے تھے دنگو تری تو ان کو کیا ضرورت تھی اتنے لوگوں کے پاس سا کر کے اتنی سیوہ کرنے کی اور پھر کچھ لوگ تو اس میں بھی الٹا بولتے ہیں ان کا بھی سننے کی کیا ضرورت ہے ایک آن میں بیٹھے رہو وہاں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا اور اپنے آپ نسنت ہیں سادھ نہ کر کے تو یہ کہا کہ گیتہ کا یہ اکدیش ہے ہے کہ ہمارا جیون اپنے سکھ کے لئے نہیں ہو بلکہ جیون کیسا ہو یجین ہو یجین کی پریبھاش بدل دی انہوں نے یجین ہو مطلب سب کے سکھ کے لئے ہو سروجن ہتایا سروجن سکھ آیا سب کے لئے ہتکاری سب کے لئے سکھ کاری ایسا ہمارا جیون ہو دانم دمش یجین سو سو دھائی کے دو عرث ہیں ایک تو ایسے ان گرنت وں نہیں کل سے ایک سال سے جب گرکل میں آیا تھا اس سمیں میری جو چت کی ستھیتی تھی اس میں کچھ بہت سدھار ہوا یا ویسی کی ویسی ہی ہے پہلے جتنا گصہ آتا تھا آج بھی اتنا ہی آتا ہے کہ کم ہو گیا پہلے جتنا دوسرے کے پرتی شما سیلتا تھی اس میں کچھ بھڑوتری ہوئی ہے یا کم ہے یا اتنی ہی ہیں اس پرکار سے اپنے آپ کا نیرکشن پرکشن کرنا آتما چنتن کرنا آتما نیرکشن کرنا تو یہ جو آتما نیرکشن کروایا جاتا ہے گرکل میں آپ لوگوں کو تو وہ کو کوئی فورمنٹی پوری کرنے کے لئے نہیں کروایا جاتا ہے وہ اسی دیے کروایا جاتا ہے کہ آج جو تروٹی ہو گئی اس کو کل نہیں کرنا ہے کیونکہ کئی بار جس سمیں ہم تروٹی کر رہے ہوتے ہیں اس سمیں ہمیں پتا نہیں چلتا ہے وہ سنسکار کے وشیب ہو کر کیا کسی کو اور پھر اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میرے کو اتنا سارا تو نہیں سنانا چاہیئے تھا میں بھی دکھی ہو گیا اور مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیئے تھا وہ بھی دکھی ہو گیا تو اب اس سمیں کیا کرنا ہے اب اس کو جیادہ لمبا نہیں کھینچنا آپ کو بھوتی ہو گئی نا کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا ایسے کرنا چاہیئے تھا مجھے پر اکشہ میں پڑھے نہیں اور جب وہاں پرشن پتر آیا تو سر گھوم گیا تو پھر وہاں پر لگتا ہے کہ جو ساری سال میں پڑھائی میں نہیں کی یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی آپ نے سے کچھ بھائی شاستر سمرن کر رہے ہیں تو ابھی بتایا کہ آپ 25-30 ستر روز سنایا کریں اب تو سنا نہیں یا کم سنا سنا اور جب پرتی ہوگی تا سر پہ آ جائے گی تب آپ کہ گے کہ اب تب ہم 50-50 100-100 یاد کر لیں ابھی تو بہت ٹائم ہے نا تو اس سمیں کتنا لوڈ پڑے گا دماغ کے اوپر ابھی اس کو کر لینا چاہیے تاکہ آگے کیون ہم اس کو دھوراتے رہیں تو ہم سامانے روپ سے جو ہمارا جیون جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اپنے سکھ کے لیے ہوتا ہے اس سمیں ہم جاگروک ہوتے نہیں ہیں جس سمیں کرنا چاہیے اور پھر بعد میں اس کا کشت ہوتا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں اب جو کسٹ ہو رہا ہے اب یہ کر سکتے ہیں کہ اس سمیں آپ اس کے ریحصل کرو آپ نے آج دن میں جو جھگڑا ہو گیا تھا جو آپ نے بول دیا اور آپ کو اب لگ رہا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے تھا تو اب آپ اس کے ریحصل کرو کیا بولنا چاہیے تھا یا رکمت جاؤ آپ کہ میں نے جو بولاؤ گلت بول دیا گلتی ہوگئی یہاں مت رکو گلتی تو ڈھونڈ لی آپ نے سولوشن کیا ہے اس سمادھان تو یہ ایک قدم آگے بڑھنا ہے جیسے منچ کے اوپر کبھی کبھی کسی کی پارفومنس اچھی نہیں ہوتی ہے کوئی قویتہ سنائی بھاشن سنائیا ڈانس کیا جو بھی کیا اور اس میں تروٹی رہ گئی اور اس وقتی کو بتایا جاتا ہے کہ پندرہ دن کے بعد یہ فنکشن ہونے والا ہے آپ کو chance ملے گا تو وہ وقتی کیا کرتا ہے ریسل کرتا ہے اب کی بار میرے کو فیل نہیں ہو نا ہے تو جو بھی تروٹی ہو گئی رات کو جو آت نیرکشن کرتے ہیں یہ ہے آج جو کیا وہ کیسے کرنا چاہیے تھا مجھے اس کو آپ کو کرنا پڑے گا اور پھر اگلے دن اس کو apply کرنا پڑے گا اگلے دن مجھے ایسے کرنا ہے ایسا کوئی پرسنگ آئے گا کبھی بھی تو مجھے اس طرح سے اس سے نکل نا ہے اس سے پتا لگتا ہے ہماری انتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کھڑے آر جو تپ مطلب سہن کرنا تپ ادواندو سہن تو کتنا تپ چل رہا ہے ہمارے جیون میں کتنا سہپ آتے ہیں ایک تو ستھول تپ ہے کتنی سردی سہپ رہی ہیں کتنی گرمی سہپ رہی ہیں یہ ستھول ہو گیا دوسرا تپ ہے من کا جب کوئی ہمارے پرتکول کچھ بولتا ہے آچرن کرتا ہے تپ کتنے دکھی ہوتے ہیں ایک سال پہلے جتنے دکھی ہوتے تھے ابھی بھی اتنے ہی دکھی ہوتے ہیں کیا ابھی بھی یدی اتنے ہی دکھی ہوتے ہیں تو پھر انتی نہیں ہوئی اس کا مطلب اور یدی اس میں کچھ کمی آگئی ہے اب زیادہ سہ پاتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ تپ بڑھ رہا ہے تپ دوندھ سہنم دوندھوں کو کتنا سہ پاتے ہیں ہم تو ایک دم سے تو ایسے ہوگا نہیں کہ کل تک ہم نہیں سہ پاتے تھے اور آج ہم پورا سہل ایسے نہیں ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتی لگ گیا تو یہ شب لکشن ہے اس کا مطلب تپ بڑھ رہا ہے جیون میں سوادھی آیا تپ آر جوام آر جوام مطلب ریجوتا سرلتا میرے اندر جتنی پہلے کٹلتا تھی اتنی ہی ابھی بھی ہے یا ابھی تھوڑی ریجوتا آئی ہے ابھی تھوڑی سرلتا آئی سرل ہردہ وہ ویکتی ہوتا ہے جیسے ارجن گیتہ میں کیا ہے ارجن شبد بھی ریجو سے ہی بنتا ہے جو سرل آتما ہے جیسی جیسا چاہتا ہے اس کے بارے میں پرشن پوچھ رہا ہے کیونکہ اس کی ججیاں سا ہے ویسا بننے کی اور جو اس کو سمجھ میں آ آ گیا وہ پورا آچرن کرتا ہے یہ سرل ہوتی ہے اور دوسرے ویکتی کو چکمہ دے کر چالا کی کر لے یہ اپنے ساتھ ہی چیٹنگ ہے چالا کی اس ویکتی سے نہیں کر رہے ہیں آپ کو بلایا یج میں ایک بار تو چلے گئی اور پھر دیکھا کہ آچری جی یہاں نہیں وہ ادھر ادھر ہیں کہ تو پھر ترنت وہاں سے اٹھ کر آگئی اور اپنے کمرے میں آکے سو گئی تو یہ کیا ہے ریجوتہ نہیں یہ سرلتہ نہیں یہ کٹلتہ ہے اور یہ کٹلتہ یہ چیٹنگ کس کے ساتھ کر رہے ہو آپ آچری کے ساتھ سویم کے ساتھ آپ کی آتما کمجور پڑ رہی ہے آپ کی آتما تو دیکھ رہی ہے نا آپ کو کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لئے شکتی نہیں دے گی وہ آتما نہ ہی پریر رت کرے گی اور جب ہم سب نیموں کو شدہ پور کرتے ہیں تو اس سے کس شکتی بڑ رہی ہے ہماری لوگ ہیں یہ ساری دیوی سمپدہ کا آسر کون لیتے ہیں مہاتما مہاتما آنستو مام پارتھ دیویم پرکرٹیم آسر تو یہ نیچے والی پنگتی پھر ہم کل اس کے اوپر کریں گے کیونکہ اس پہ بھی تھوڑا زیادہ بتانا پڑے گا ابھی سمیں ہوگئے ہی پاس شاندی 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 شری گرو بھیو نمہ